جلے ہمارا بھاگ کے اندر ہندو مسلم شکھ حسائیوں کے اوپر جرنل دائر گولیاں چلاتے ہیں جو بھارت کو انایت کرانے کی مانگ کرتے ہیں شاہید اعظم بغر سنگھ اپنے گھر سے چوری آتے ہیں جلے ہمارا بھاگ میں ہندو مسلم شکھ حسائیوں کی ناشوں کو دیکھتے ہیں کھون بہتے ہوئے دیکھتے ہیں ماں کو چیفتے چلاتے دیکھتے ہیں تو وہاں سے خون اکتھا کر کے ایک بوتن مینے جاتے صبح اُس کے روش تلک لگاتے ان شہیدوں کا تلک لگا کے روش چپت لیتے ایک دن اس بھارت کو عداد کرا کے چھوڑوں گا انگریزوں سے درندوں سے اور جب شہید اعظم بغر سنگھ جی پانچی کے پندے کو راجگرو سخدید کے ساتھ چوبنے کے لیے جاتے تو ان کی ماں آخری سمیں میں ملنے آتی تصویر نظر آتی ہے میرے راجگرو سخدید کے پھنسی کے پھندے کو چومنے کے بعد یہ بھارت گورے انگریزوں سے تو عداد ہو جائے گا پر ایک تصویر نظر آتی ہے مجھے تصویر نظر آتی ہے یہ راجہ جیسے گھٹالے کرنے والے یہ راجلیتک لوگ اس دیش کو لوٹنے والے ان کارے انگریزوں کے ہاتھوں میں یہ بھارت آ جائے گا یہ بھگت سنجی نے تئیس سال کی عمر میں کہا تھا اور آگ ہے تو میں یہ وہاں ہوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موت کا کفن بانگ لو آپ قربانی دے دو نہ ہم بیٹھیں ہم قربانی دیں گے ہم نے دی ہے یہ جوان بیٹھے ہیں آپ کی رکشہ کے لیے جوان روز شرکت باتے ہیں روز شہادت دیتے ہیں ہم دیں گے آپ اپنے ایک کرتو کو پورا رکھنا بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ دیش کے لیے بھارت ماتا کے لیے جب بھی آپ اس میں چرچہ کرو ہاتھنا نہیں سیریس پن دکھانا ہندوستانی ہے آپ پر آپ نے آپ کو کہنا میں ہندوستان ہوں میں بھارت ہوں جب میں بھارت میں ہندوستان کہوں گا ہمیشہ ہمیشہ آپ کبھی کوئی گلتی نہیں کریں گے آپ دیش کو مضبوط کرتے گی بات کرتے رہیں بچوں میں آپ کے سامنے ہوں آج میں ہندوستان کا ہوں جو منسٹر ہوتا اُس وقت میں نے چیم منسٹری فکرہ دی میں چیم منسٹر نہیں بنوں گا میں اپنے مشن پر کام کروں گا آج ایک میں مکھ منتری ہوگے آپ کے پاس بولتا تو شیئر میرے اندر سے جو آواز نکلتی ہے میرے اندر سے جو پیڑا دکھ نکلتا ہے خیاد کو نہ مکلتا میں ایک نیتہ ہوگے بول جاتا میں نے سمجھوتا نہیں کیا مجھے پتہ ہے کہ یہ بھونس کی زندگی ہے آج ہی تو کل اس بھارت ماتہ کی اداتی کی رکشہ کے لئے ہمیں جانا ہے اور ہم صبح اٹھ کے بھگوان کو یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ بھگوان گندی راجمتی کرتے ہوئے کبھی موت مت دینا موت دینا ان بہنوں کے سوہاگوں کی رکشہ کرتے ہوئے اس بھارت ماتہ کی اداتی کی رکشہ کرتے ہوئے